محان پرمیشر اور ادھار کرتا یشو مسیحی کی مہیمہ کے پرگٹ ہونے کی پرتکشہ کرتے ہیں دیکھے یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو مسیحی کو نہیں جانتے ہیں اور ان کے منوں کے اندر ڈر ہے مسیح یشو کے آنے کا آپ ڈرے ہوئے ہیں آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کا نیائے ہوگا آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے آپ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا ادھار نہیں ہوا ہے اور پھر دوسری طرف وہے لوگ ہیں جو پربیشو کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں بڑی امید کے ساتھ کیونکہ آپ تیار ہیں اور آپ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ تھک گئے ہیں اور تیار ہیں گھر واپس جانے کے لیے ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں میں پرمیشر کا دھنیوات کرتا ہوں کیونکہ شاید 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 آج کا ہی دن باقی ہو لیکن دیکھیں یہاں پترس کیا کہتے ہیں دوسرا پترس ادھائے تین وچن تین میں اور یہ پہلے جان لو کہ انتیم دنوں میں ہنسی اپہاس کرنے والے آئیں گے جو اپنی ہی ابھیلاشوں کے انصار چلیں گے ہنسی اپہاس لوگ ہستے ہیں اس وچار کے ساتھ کہ پربو یشیو دوبارہ آئیں گے ہم یہ یقین نہیں کرتے وہے کہتے ہیں وہے اپنی ابھیلاشوں کے انصار جی رہے ہیں اور وہے نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ان کی پاپ بھری زندگی سے پریشان کریں وہے اسی میں خوش ہیں وہے ان ساری ٹی وی پروگرامز کو مسنے کرنا چاہتے ہیں جو وہے دیکھتے ہیں اس لئے وہے اس وچار پر ہستے ہیں کہ پربو یشیو آئے گا اور ساری دنیا کا نیائے ہوگا اور کہیں گے کہ اس کے آنے کی پرتیگیاں کہاں گئی دو ہزار سالوں سے اس نے آنے کا وعدہ کیا ہے لیکن ابھی تک وہے نہیں آیا ہے وہے نہیں آئے گا آپ مسیحوں کو ایک جھوٹی تسلی دی گئی ہے وہے تو جان بوجھ کر بھول گئے ہیں آپ جان بوجھ کر بھولے ہوئے ہیں پرمیشر کے وجن کے دوران سے اکاش پرچین کال سے موجود ہے اور پرتیبی جل میں سے بنی ہے اور جل میں ستھر ہے اور انہی کے دوران اس یگ کا جگت جل میں ڈب کر ناش ہو گیا پرمیشر کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کا جل پڑے کے ساتھ ناش ہوا تھا تو آپ نشے جان سکتے ہیں کہ نیائے پھر سے آنے والا ہے یہ نو کے سمیے میں آیا جب لوگ ہستے اور اس کا مجاک اڑاتے تھے نیائے کا دن بہت جلد آ رہا ہے آج بھی لوگ ہستے ہیں اور مجاک اڑاتے ہیں لیکن ہم جو مسیح یشو کو جانتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک دھنے اور ایک بڑی آشا ہے ساری پیڑاؤں کا خاتمہ یعنی اینڈ ہو جائے گا سارے آنسوں پہنچ ڈالے جائیں گے ایک نئی دھرت اور ایک نیا آکاش ہوگا اور آپ اور میں وہاں پر ہوں گے جہاں راجاؤں کا راجہ پربوں کا پربو پربو یشو دعوت دے گا جسے میمنے کا بیہا کہا جاتا ہے جب بیداغ کلیسیہ نئے سرے سے پیدا ہوئے وشواشی اور مسیحی کی دہے تیار ہوں گے اس دلہن کے ساتھ جو دلہے سے ملنے کے لیے تیار ہے میری شیٹ ریزرڈ ہے پکی ہے اسے خریدا گیا تھا سونے اور چاندی سے نہیں ورن پربو یشو کے باہو ملے لہو کے ساتھ کیا آپ کی شیٹ پکی ہے ریزرڈ ہے کیا آپ وہاں پر ہوں گے